نظرین پولیس نے تھٹھا کے جمپیر ٹاؤن کے قریب گاؤں کی ایک جومپڑی سے ایک خاتون اور ان کے چار کم سن بیٹوں کی لاشیں برامد کی ہے زلی حکام کے مطابق بیالیس سالہ خاتون اور ان کے چار کم سن بیٹوں کی لاشیں گاؤں کی ایک جومپڑی سے ملی ہے لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان پانچوں کو کس نے مارا ہے اور کیوں مارا ہے اور ان کی پوست مارٹم رپورٹ کیا کہہ رہی ہے آج کے اس ویڈیو میں ہمیارے میں بتائیں گے لیکن ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو ویڈیو اپساند آئے تو لائک لازمی کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اضغار کریں نظرین پولیس نے لاشوں کو قبضے میں لے کر پوست مارٹم رپورٹ کے لیے سیول اسپتال مندکل کیا تو پوست مارٹم کرنے والے ڈاکٹر گیان چاند کا کہنا تھا کہ ابتتائی رپورٹ سے معلوم ہوا ہے کہ متوفی گلہ گونڈنے جاننے کی باعث خلاق ہوا ہے کیونکہ ان کے گلے پر نشانات موجود تھے جبکہ وزیرالہ سندھ کے معاملے خصوصی برائے انسانی حقوق ایڈوکیٹ ویر جی کا کہنا ہے کہ خاتون نے اپنے بچوں کو کوئی زہریلی چیز کھلا کر خودکشی کر لی انہوں نے کہا ہے کہ پولیس حکام کو متاثرہ خاتون کی آواز کی ریکارڈنگ ملی ہے جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ بیٹی کے سسرال کی طرف سے دمکی کے بعد وہ اپنی اور اپنے کامسن بیٹوں کی زندگی کا خاتمہ کرنے جا رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایس ایس پی تھٹھا کو متاثرہ خاتون کو دمکی دینے والے کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی خدایت بھی کی تھی تاہم انہوں نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا جبکہ ویر جی نے کہا ہے کہ آپ دمکی دینے والوں کے خلاف مقدمہ متوفی کی والدہ کی مدیت میں درج کیا جائے گا جبکہ سینگر سپریڈنٹ پولیس چھٹا کا کہنا ہے کہ خاتون نے اپنی جان لینے سے قبل اپنے بیٹوں کو کوئی زہریلی چیز کھلائی ہے جبکہ سپریڈنٹ نے کہا ہے کہ زہریلے مواد سے بھی جب بچوں کی موت واقعہ نہ ہوئی تو خاتون نے ان کا گلہ دبا کر بھی ان کی زندگی کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی جبکہ ڈی ایس پی اسغر جٹ نے کہا ہے کہ حکام مختلف زاویوں سے واقعہ کی تحقیقات کر رہے ہیں اس لیے فی الوقت اس سے متعلق کچھ کہنا قبل از وقت ہو اور انہیں نے کہا ہے کہ پاسمارٹم رپورٹ کی روشنی میں واقعہ کی جامعہ تحقیقات کی جائیں گی نظرین اسی کے ساتھ ہم آج کے ویڈیو کا احتتام کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اپساند آیا ہے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ